بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت پنجم کی اردو کا حصہ گرامر ہم نے شروع کیا ہوئے جس میں پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو مرقب الفاظ کی تعریف پڑھائی تھی اور آج ہم مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں مترادف الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں الفاظ مترادف کہلاتے ہیں مترادف الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں الفاظ مترادف کہلاتے ہیں مثلا شجر درخت دلیر بہادر اب اس مثال میں دیکھیں شجر کو اگر ہم اس کے مزید آسانی سے کہیں تو شجر کا دوسرا نام درخت ہوتا ہے اور درخت کا شجر دلیر کا دوسرا نام بہادر بھی ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں میں یہاں پہ دوبارہ بتا رہی ہوں وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں مثلا آرام اگر ہم اردگرد کی مثالوں سے لیں تو آرام راحت آسمان فلق صادق سچا وغیرہ بھی مترادف الفاظ کی مثالوں میں ہی آئیں گے مزید آگے دیکھیں درزیر الفاظ کے مترادف یہ آپ لوگوں کا ہونورک ہوگا جس میں آپ لوگوں نے انہیں لکھنا بھی ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا اس میں آپ لوگ الفاظ مترادف مزید دیکھیں پریشان فکر مان انتقال وفات صلاحیت قابلیت رقم روپے یا پیسے مچھیرہ ماہیگیر مچھیرہ بیٹا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ ورڈ نہ سنا وہ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ مچھیرہ وہ شخص ہوتا ہے جو مچھلیاں پکڑتا ہے اسے مچھیرہ بھی کہا جاتا ہے اور ماہیگیر بھی کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مترادف الفاظ کی تعریف صحیح سے سمجھ آگئی ہوگی اور مترادف الفاظ صحیح سے سمجھ آگئی ہوگی اب آپ لوگوں نے اسے مترادف الفاظ کی تعریف اور یہ جنشت یہ مترادف الفاظ دیئے گئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں نوٹ بک پہ اچھی طرح سے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے